اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری سوال ہے ایک شیک کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں اٹھا ہے ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں اٹھایا دیکھیں سوالات سے مندلک ہم بار بار یہ تاقید کرتے ہیں کہ ایسے ہی سوال کرنے چاہیے جن کا عمل سے کوئی تعلق ہے جو کوئی بامقصد سوال ہو لیکن کوئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کے آپ مقلب نہیں ہوتے ہیں جن کا جواب جاننا آپ کے ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو چاہے وہ نبی کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے ہو غیبی امور سے متعلق ہو تو ایسے بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے یہ کہ انہوں سے رہے اسلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تھے یہ جان کے آپ کو کیا ملنے والا ہے یا یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ زندہ کیسے تھے کیا کھاتے تھے تو یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ جو سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا تو اصل میں اس چیز کو جاننا ہمارے اور آپ کے لئے ضرور نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اٹھایا قرآن میں بتایا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے رہی بات یہ کہ کیوں اٹھایا تو بھئی اللہ رب العالمین کے اس میں جو ایک قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت دکھائی ہے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی اسی طریقے پہ کیا ہے جو ایک موجزانہ قیفیت ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے صرف ماں سے کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام پہ پیدا کیا تو خود ان کی پیدائش کو دکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی اپنی قدرت دکھائی کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کو موت دیئے ہوئے ایسے آسمان پہ اٹھا لیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت دکھائی ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے جس طرح سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا بھی یہ دکھایا اپنی قدرت کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو زندہ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس سے بچا بھی سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے باقی خاص یہ سوال کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ آسمان پھٹایا تو اس سوال کے ساتھ ایسا کوئی جواب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے کیوں اٹھا لیا عیسیٰ آسمان اور حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ آسمان کو کیوں اٹھایا اس لئے خاص یہ سوال کھڑا کرنا اور اس کا جواب تلاش کرنا یہ بیکار کی بات ہے اس طرح کے سوالات کے پیچے ہم کو نئے پڑھنا چاہیے ہاں اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے اور مسئلہت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت معلوم ہوتی وہ ہم بات کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے ایک حکمت یہ بھی علماء نے بتائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لینے کی کہ اس عمت میں یعنی عمت محمدیہ میں آخر میں جب قیامت کے قریب کا وقت آئے گا تو ایک شخص آئے گا دجال دجال کا ظہر ہوگا تو دجال یہ پوری دنیا میں تباہی مچائے گا سب کو پریشان کرے گا اور اس کے پاس ایسی ایسی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کو مار کے زندہ کر دے گا لوگوں کو قتل کر کے زندہ کر دے گا تو اس سے لڑنے کے لئے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ نازل کرے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے اور دوبارہ ان کو نازل کرے گا اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وفات آئے گی تو کچھ لوگوں نے یہ حکمت بھی بتائی ہے کچھ لوگوں نے ایک اور چیز ذکر کی ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت کہیں پہ مجھے نہیں ملا یعنی ایسے تفسیری طور پہ قائل من اسرائیل کی روایت ہوگی یا کہاں کی روایت ہے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن لوگوں نے ایسے ذکر کیا لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ بات ہو یہ مجھے نہیں ملا وہ بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ السلام کا امتی بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو پورا کرنے کے لئے ان کی اس مطالبے کو پورا کرنے کے لئے ان کو زندہ اٹھا لیا اٹھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اس امت میں یعنی جب دجال آئے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ نازل کرے گا تو اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جائیں گے تو یہ چیز بھی ایک ہے لیکن اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بات بہت زیادہ معقول بھی نہیں لگتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر دعا بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی دعا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے اس دنیا سے چلے جائے اس کے کئی دنوں کے بعد آنے کی اور امتی بننے کی خواہش کریں عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بات بہت زیادہ معقول نہیں لگتی بہرحال ہم لا نصدق ولا نکذب یہ پرانی باتیں ہیں شاید بنو اسرائیل کی باتیں ہیں بہرحال یہ کچھ روایات ہیں لیکن صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو خلاص کلام یہ کہ خاص یہ سوال کی کیوں اٹھایا اس سوال کے ساتھ اس سوال کا کوئی جواب نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے اپنی ایک طاقت دکھائی ہے اور اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے کچھ مسلحت ہے ان چیزوں کو لے کر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن خاص انداز بھی کوئی سوال اٹھا کے اس کا جواب تلاش کرنا یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں